اعظم اللہ علیہ شیخون الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نور علین ہے اور میرا تعلق یلو ہاؤ کرے ہیں آج میری تقریب کا عنوان ہے شانِ مطفیٰ کہاں میں کہاں مجھے ذاتِ جرامی کہاں میں کہاں مجھے ذاتِ جرامی میں ساتھی نہ رمی نہ پھرسی نہ جانی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کاما یہ یقعبار کاما نامینا ہے محمد مصطفیٰ علیہ وسلم پکڑے معمیدار، محمد کائنار، شاقیے ممشل، ساقیے کانسر کیلی کائنار کا ذرہ ذرہ ان کی منہت اور رفت کا شاہد ہوئے انہا آتائینا فلکاوسر اور برفانہ لگا ذکرہ کی صداوں سے زمین و آسمان موج رہے ہیں پونوں مقاں کی سائی رفتیں اور بلندیاں مقدد اور حسین حسیدی کے سامنے پست ہو کر رہے ہیں زمین سے عرش بنی تک سب اس ذکر مبارک سے معمود ہیں کہ رضبہ ہوئی کائنات میں نہ کسی کو حاصل ہوا ہے نہ ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا عالی ہے کہ عقل انسانی اس بات کا اطراف نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم و نبی کی حبیبِ خدا صاحبِ نوح قلم باطنِ قرآن حاملِ قرآن مرکزِ ایمہ اور مظہروں کی دیا ہیں حضرت محمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصنا خوافت ربِ کائنات ہے جن پر ملائکہ شبروں دھنوں دھیجتے ہیں جن کی توصیف کا بیان قرآن ہے جن کی حقانیت کی دواہی کمکریاں دیتی ہیں جن کو شجر و حجر جھپ جھپ کر سلام کرتے ہیں جن کے اشارے سے چاند اور پکڑے ہو جاتا ہے جن کی خلقت بائی سے وجود کائنات ہے جن کی حسین سرابع اور احمد ہے آقی توصیف میں کروڑوں لوگ مگن ہے پھر بھی ہم کا دانا فرسکتے لقد کانا لکنسی رسول اللہی اُس بطن حسنا آقی اللہ کے بارے میں اندھا کالا فرماتا ہے کہ اتنا کلالا خلوگِ نظیم کتابِ صدرت پر جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا کتابِ صدرت پر جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا تو نقشِ ہستی اُبھر نہ سکتا مجھو بدون اللہ اور کلم نہ ہوتا جب بکی کے گفار میں آق صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل فتم ہو جانے کا تانا دیا تو بہیِ الہی سے رب نے پکارا بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسل اور نہ مراد رہے گا پہلی امتوں کو اللہ تانا نے پکارا اے موسیٰ کی قوم اے عیسیٰ کی قوم یعنی انہیں نبی کی نسبت سے پکارا لیکن جب امتِ محمدیہ کا ذکر آیا تو رب نے پکارا یا ایوہ اللہ زینہ آمان غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں جیئے وہ حال رب کو بیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز اپنا ہے وہ انداز رب کو بھایا خزانہ کس کو کہتے ہیں مولمٹی جو نال ہے نفاق کو چھوئے وہ خواہ کے شفاہ وہ قطرے پسینے کے جو ڈکے وہ کون ہے کی سب سے موتر خوشبور وہ راج زمین میں پودے لگائیں سوہ تناور درم بن جائیں وہ خوشتنے سے ٹیک لگائیں اس پہ گوڑائی کھوڑ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی رہمزہ جنت کی قراری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہوں کا دھوان آبِ حیال غرض یہ کہ آپ کی تاریخ انسانوں نے جنات میں ملائکہ نے کی اور سب آفر میں کہنے پر مجبور ہو گئے کس کی طاقت ہے مدھت میں زباں کھول سکے جب خدا آبوں کناہ میں سنا ہوئے گا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا گناہ جانے شکریہ 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 شکریہ